ستمبر کے مہینے میں دلی کے لالکینا بیدان میں شروع ہونے والی رام لیلا کے لئے لبکوش رام لیلا کمیٹی کی اور سے ایک پریس کانفرنس کی گئی کانفرنس میں آئیو جگوں کے ساتھ ساتھ رام لیلا میں کام کرنے والے فلم اور ٹی وی جگت کے کلاکار بھی شامل ہوئے اور اپنے اپنے کردار سے جوڑی باتیں میڈیا کے سامنے رکھی لگوش راملیلا کمیٹی کی اور سے لالکی لابیدان میں ہونے والی راملیلا اس بار اور بھی بھاوی ہونے والی ہے کمیٹی کی چیئرمن اشوکا گروہل نے پریس کانفرنس کے ذریعے راملیلا کے نوینی کرن کی جانکاری میڈیا کو دی سب لوگ جب راملیلا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فیسٹیول کا محل ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے فیسٹیول کے طور پر ہی رکھا ہے اور اس سال قریب ساڑھے آٹھ سو سے ہزار کلاکار اس کے اندر شامل ہوں گے پورے کے پورا جو اسٹیج کا نوینی کرن پوری طرح سے کیا گیا ہے سارے آشرم الگ الگ بنائے گئے ہیں محل نئی سیرے سے الگ بنائے گئے ہیں ابھی تک عام طور پر جو ہم راملیلا کرتے تو ایک سنگل اسٹیج سو بھائی چالیس کا بناتے تھے اس پر کرتے تھے اس بار ہم نے اس کا بلکل اس کے اندر اصلی پیڑ پودے سب کو دیکھنے کو ملیں گے اسلی پانی کے جھرنے ندی وہ جو انوب جولوٹا جی کے وٹ کا رول کر رہے ہیں ان کے لئے پوری اسٹیج کے اوپر ایک ندی ہم نے اسے فوٹ بھائی پندرہ فوٹ کی ندی پوری بنائی ہے جس میں پیچھے سے جھرنے سے پانی آئے گا جس طرح کی پریکلپنا کرتے ہیں کوشش کریے کہ اس طرح کی پریکلپنا یہاں اسٹیج کے اوپر بھی پوری ہو سکے وہ اس موقع پر لبکوش رامڈیلا کمیٹی کے مہامنتری سکبیر شرن نے پریس کانفرنس کے ذریعے رامیان کو درستی پستک گھوشت کرنے کی مانگ کی رامائن اُس پس لکھی گئی جس وقت کوئی بھی دھرم دنیا میں نہیں تھا اس لئے کشی بھی دھرم کے ورد میں رامائن میں کوئی سب نہیں ہیں رامائن سکولر ہے اور ایک پریوار کی کہانی ہے جس میں باپ بیٹے کا پیار ہے جس میں پتی پتری کا پیار ہے جس میں بھائی بھائی کا پیار ہے جس میں راکھ سے سوگے ورد لڑے کی کہانی ہے میرا کہنا ہے ہم آج گورنمنٹ کے مانگ کرتے ہیں کہ رامائن کو راشتی پستک گھوشت کیا جائے رامڈیلا کے آئوجکوں کے ساتھ ساتھ اس پریس کانفرنس میں رامڈیلا میں کردار نبھانے والے ٹی وی اور فلم جگت کے کالاکاروں نے بھی بھاگ لیا احیر آوان کا رول ادا کرنے والے فلم ابھینیتا اسرانی نے رامڈیلا میں کام کرنے کا پیدا اپنے ہی فلمی انداز میں بیان کیا آپ کو پتہ رامڈ کی پریسوش کیوں بڑی ہم لوگ آتے تھے گیس اپیرنس کرنے کے لئے ایسا نہیں تم آجا نیار وہ لال کے لئے پہ آجانا چانی جوک میں آجانا نمست کر کے چلے جانا یہ پہلے لوگ ہیں ہندوستانی کلاکاروں کو ہندوستانی ہندی فلم جگت کے کلاکاروں کو بولا تم کو شرم آنی چاہیے تم پارٹیسپٹ کرو تم ایکٹر بنو رامڈ بنو بھرت بنو رامڈ بنو شیطہ بنو اس موقع پر آگامی رامڈ لیلہ میں ویبھیشن کا رول عدا کرنے والے سابو اور مندودری کا رول کرنے والی ابنیتری پریڑا تریویدی بھی شامل ہوئی اور دونوں نے اپنے اپنے رول کے بارے میں بتاتے ہوئے رامڈ لیلہ کے ذریعے نئی پہچان ملنے کی بات کہی آہ اب اس بار ویبھیشن کر رہا ہوں جو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی جو کہوت ہے تو اب راکشوسوں کے جو مکہ کردار ہے راون ان کی لنکا کو ڈھانے کا کام مجھے دیا گیا ہے تو میں اس کو بخوبی نبھاؤں گا اور آپ لوگ اوش اس کا آنند لیں گے رامڈ لیلہ کرنے کے بعد ہم لوگوں کی پوری ایمیج چینج ہو گئی پورا ہم لوگوں کا سٹائل چینج ہو گیا پورا لوگ چینج ہو گیا جتنا ہم نے بولی ووڈ میں کام کر کے ہم لوگ کو کچھ اینڈیت نہیں ملی وہ ہم کو رامڈ لیلہ کرنے کے بعد ملی ہے لبکش رامڈ لیلہ میں پہلی بار بھرت کا رول ادا کرنے والے ٹی وی ایکٹر امن برما نے کہا کہ رامڈ لیلہ کو جتنی بار دیکھا جاتا ہے اتنی بار اس سے نئی سیکھ ملتی ہے اور کمال کی بار رامڈ لیلہ کی یہ ہے کہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہر پاتر آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے بھلے وہ پتا اور بیٹے کی کہانی ہو ماتا اور بیٹے کی کہانی ہو پتی پتنی کی کہانی ہو دو بھائیوں کی کہانی ہو اور ہر بار جب آپ رامڈ لیلہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا کسی بھی طرح سے جب وہ آپ کے سامنے آتی ہے کوئی نہ کوئی ایک نئی سیکھ آپ کو ضرور ملتی ہے کچھ نیا آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں ٹی وی اور فلم کے ابھی نیتاؤں کے ساتھ ساتھ اس بار رامڈ لیلہ میں نیتا بھی الگ الگ کردار نبھاتے نظر آئیں گے بیجے پی کی نیتا ڈاکٹر شوہا ویجیندر بھی مندودری کا رول ادا کریں گی رامڈ لیلہ کے جو چریتر ہیں وہ واسطتو میں بھارت کے چریتر ہیں کیونکہ اگر بھارت کو ہمیں آدرش راشتر بنانا ہے تو اس میں سچی ہے کہ رام جیسا پتر رام جیسا پتی سیتا جیسی پتنی اور دشرت جیسے پتا کسی بھی پرکار کا چریتر گھر میں دیکھنا ہے تو وہ ہمیں رامائن سے ملتا ہے لگ کچھ رامڈ لیلہ کمیٹی کی مطابق ستمبر میں شروع ہونے والی رامڈ لیلہ میں ٹی وی اور فلم جگس سے جڑے کلاکاروں کے ساتھ ساتھ کھیل اور رازنیتی سے جڑے لوگ بھی منچ پر الگ الگ کردار نبھاتے نظر آئیں گے کمیٹی کی تیاریوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس بار کی رامڈ لیلہ پچھلے ورشوں کی رامڈ لیلہ سے بھاوی ہونے والی ہے آلوک سانگوان امیترونیوز دلی